سماجی جہدکار ٹیسٹا سیٹلوات کو گجرات ایٹی ایس کی جانب سے حراست میں لینے کے خلاف پورے ملک کے سیکلر شہریوں اور سماجی کارکن سخت مضامت کر رہے ہیں اس خصوص میں ہاں شہر حیدراباد اور شہر کے موزز سماجی کارکنوں نے ایبیڈز گنڈ فاؤنڈری کے پاس جمع ہو کر ٹیسٹا سیٹلوات سنجیو بھرٹ زکیہ جعفری کے حق میں آواز بلند کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری ان کی رہائی عمل میں لائی جائے پیش ایس خصوص میں یہاں کے کچھ جھلکیاں اور شہریوں کے خیالات ویرو ریپورٹ سیاست ڈاٹ کام آج ایتراباد میں ایبیٹس لے ٹرافک کے میچ میں ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں جسٹس کے لیے جسٹس کے لیے برسہ برسہ لٹ رہے تھے انیس سال سے لٹ رہے تھے جاکہ جعفری کے پیٹیشن کو آگے لے کر تیسٹس دلوار اور ان کے ساتھیاں ان کے اوپر الٹا کیس بنا کر ان کو اوپر زشویش کے نام سے ایٹی ایس نے اٹھایا یہ ایمیٹ کے آفرل سپریم کو جیجمنٹ کے پاک یہ کام ہوا کہ اگرچہ اس دیش میں آٹھ سال سے جو گورنمنٹ چل رہی ہے تو آٹھ سال سے کیا کر رہے تھے سو رہے تھے کیا اگر یہ مسرے کر رہے تھے اور کچھ مسانفرمیشن دے رہے تھے تو آٹھ سال سے جو روننگ پارٹی ہے وہ کیا کر رہے تھے دوسرا کوششن ہمارا یہ ہے کہ اگر چھا اسی طرح ہیمنڈیٹ ایکٹریس کو آپ کسی کیس کا پھرچو کرنے میں اس طرح گراثتار کریں گے ان کو حراظ کریں گے تو اس دیش میں دیمکریسی چیز نام کی چیز نہائیں گے نہیں اس دیمکریسی کو بچائے رکھنے کے ذمہ داری آخر کس کی ہے پارلومنٹرین کے ہیں گورنمنٹ کے ہیں ہم صرف ہمارے ہیں آج ہم لوگ روڈ پہ آکے اتیاج کرنے کے لئے بھی پاپڑ بیلنا پڑ رہا یا سائرن پروڈیس کرو پٹی پانک پروڈیس کرو آواز نہیں لگو اس طرح کے کنڈیشن سامان چاہتے ہیں اور بڑے بڑے کانوں ہاں پہ ہو جاتے ہیں یہ ستھیت تیس آنٹرین کے لئے صرف ہمارے کنڈی کے لئے پورے ورلڈ ویڈ جانے مانے شکتیت ہے اب یہ انٹرنیشنل اسیو ہے اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے کنٹری کے پورے انڈیا کے پورے سیویلینس اور ایکٹیویس اور ایواندار پوری ساپیسز کو بھی روڈ پہ آنا ہے اتیاج کرنا ہے صرف تیس آنٹرین ستنوات ہم ان کے ساتھ یہ رویس کرنے والی بات نہیں سارے پولیٹیکل پیٹنس کو باہر کرنے کی ضرورت ہے یہ سب کے اوپر ارضام لگائے ہیں ان کے اپنا پرسی بچانے کے لئے لوگوں کو ارضام لگائے ہیں ہم کو اندر کے رہے ہیں یہ اس طرح کے دیمکرسی نہیں ہے یہ دیمکرسی کی خلاف ہے ہم کو دیمکرسی بچانا ہے تو روڈ پہ آنے کی ضرورت ہے یہ پورٹس کی وجہ اس لیے ہے کسی ساپ سے human rights defenders human rights activists ان کے خلاف میں جو دیش بھر میں دباؤ دالا جارہا ہے جن کو عرص کیا جارہا ہے اس کے خلاف یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر آنے کے بعد سپریم کورٹ کا جو ابزربیشن تھا اس کے اندر یہ لوگ جو ہے ورغلا ان کو سپورٹ کرے جتیا جاپری کو یہ کیس کرنے کے اندر اور جو لوگ لاوپولی اب تک لڑتے آئے لگلی جو ہے فائٹ کرے ان کو جو ہے کانسپیریٹر بتانا ان کو جو ہے ورغلانے والے بتانا آہ سپریم کورٹ اس کمپلیٹی ڈیمیننگ اور بلکل غلط ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ابزربیشن کو لے کر امیڈیٹری کیس ریسٹر کیا اور ایک ہی دن کے اندر تیستہ کو اٹھا کر لے گیا اس کیسے بند کریں اس کا یہ پتب ہے کہ آپ جو ہے پورا جو ہے سسٹم کے ساتھ سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے ایک کمیلیٹی کے خلاف میں اور جو لوگ کسی کے لئے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف میں آپ کام کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تیستہ کا ریلیز ہو اور سلی کمار کا ریلیز ہو اور اور سننزیر بھٹ کو بھی ریلیز کیا جائے ہم السلام علیکم we the law students are standing here in solidarity with سننزیر بھٹ اور تیسٹا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ہاتھ میں آپ لوگ کونسٹیٹوشن کا پریامبل دیکھ رہے ہیں اسی کے تہت کونسٹیٹوشن ان کو ادھیکار دیا ہے کہ وہ اپنے حق کے لئے آواز اٹھائیں اور وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں ہیں تو ان کے خلاف حکومت سادشیں کر رہی ہے میں ہمارے عدلیاتے جو ڈیوڈی شریح ہے ان سے ہی میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کے خلاف جل سے جل کاروائی کی جائے اور جسٹیس دی جائے سنجیب بھٹ کو اور اس طرح کے جتنی بھی غیر ضروری جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو آرسٹ کیا جا رہا ہے ان کے خلاف جہاں ان کو جل سے جل ریلیز کرنے کی ہم مان کرتے ہیں موضوع coping کارپ شریح نے زیادہ کی جرسی کو بچاو 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 یہ جو دی شریح کو بچاو chúng مدر دے دو، مدر دے دو، مدر دے دو، جاکے جاپکو مدر دے دو، مدر دے دو، مدر دو، دوسروں کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو